السلام علیکم دوستوں کیسے ہو میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جو ہیں ہم اور پروجیکٹس بنائیں گے سو یہاں پہ میں ایک کمبائن کنڈیشن کے بارے میں بتاؤں گا کمبائن کنڈیشن یہ پرائم نمبر کا ہم ایک چھوٹا سا پروگرام کریں گے پرائم نمبر جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ یہ وہ نمبر ہوتے ہیں جو ایک پر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور اپنے آپ پر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اس کو پرائم نمبر کہتے ہیں جیسے اگر میں ایک سے دس تک نمبر لوں تو اس میں سے 2 3 5 7 جو ہیں یہ پرائم نمبر ہے اور باقی جو ہیں وہ پرائم نمبر نہیں ہے تو یہاں پہ میں کیا کروں گا سب سے پہلے میں یوزر سے انپوٹ لوں گا تو میں پرینٹ کرتا ہوں ایک لائن جو یوزر سے انپوٹ لے گا وہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں place enter number between 1 to 10 ٹھیک ہے تو یوزر جو ہیں وہ یہاں پہ ایک نمبر دے گا اس نمبر کو store کرنے کے لئے میں ایک وریابل لے رہا ہوں اس کو میں نام دے رہا ہوں اس اکول ٹو ریڈ لائن فنکشن کو یوز کرتے ہوئے ڈاٹ ٹو سٹنگ میں وہ ویلیو جو ہیں آئے گی اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ٹو انٹ میں کنورٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہاں پہ آپ کنٹرول شیفٹ بھی دبائیں تو وریابل کی ٹائپ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ وریابل جو ہیں وہ کنورٹ ہو چکا ہے انٹ میں اب ہم کیا کریں گے کہ ایک اور وریابل میں لے رہا ہوں ریزلٹ کا ریزلٹ میں میں نے لے لیا اور اب یہاں پہ میں وین کنڈیشن کو یوز کروں گا ٹھیک ہے ریزلٹ is equal to میں نے وین لگا وین کے اندر میں ایک کنڈیشن دے رہا ہوں وہ کنڈیشن ہم دیں گے جو یوزر سے ہم گیٹ کر رہے ہیں اوپر والا وریابل نام ٹھیک ہے اور یہاں پہ کرلی بریسس اور کرلی بریسس کے اندر میں اب کیا کروں گا نمبر میں نے آپ لوگ کو پہلے بتا دیئے پرائیم نمبر کون کون سے ہیں سو too جو ہے وہ پرائیم نمبر ہے اور 3 جو ہے وہ پرائیم نمبر ہیں ٹھیک ہے اور 5 جو ہے وہ پرائیم نمبر ہے اور 7 جو ہی یہ پرائیم نمبر ہے اس کے علاوہ جو نمبر نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیا کریں گے combine kind ڈیشن میں اب یہاں پہ اگر 2 آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں کیا لکھوں گا is a prime number ٹھیک ہے اسی طرح اس کو میں copy کر کے paste کر لیتا ہوں تاکہ time زیادہ نہ لگے ٹھیک ہے یہ ہو گیا تو یہ prime number ہمارے پاس آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو number بچ گئے ہیں وہ ہے 1 ٹھیک ہے اس کو میں کر دیتا ہوں is not a prime number ٹھیک ہے اس کو میں copy کر لیتا ہوں اس کے علاوہ 1 کے بعد جو ہیں وہ 4 رہتا ہے اور 4 کے بعد جو ہیں وہ 6 sorry 6 کے بعد جو ہیں وہ 8 8 کے بعد جو ہیں 9 9 کے بعد جو ہیں وہ 10 ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور number آ جاتا ہے کیونکہ ہم نے user سے جو ہیں وہ input لینا ہے ایک سے لے کے 10 تک ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں else لکھوں گا اور else کے اندر میں لکھوں گا in new valid number ٹھیک ہے اس پروگرام کو میں run کرتا ہوں پروگرام run ہو چکا ہے یہاں پہ اگر میں to دے دیتا ہوں اور enter کرتا ہوں sorry پھر سے میں print function کو بھول گیا ہوں تو again sorry یہاں پہ میں print line لکھ دیتا ہوں اور اس کے اندر ہم کیا کریں گے result کو show کرائیں گے ٹھیک ہے پروگرام کو میں پھر سے run کرتا ہوں پروگرام run ہو چکا ہے یہاں پہ میں ایک value دے دیتا ہوں five ٹھیک ہے five is a prime number اب یہاں پہ اگر آپ خور کریں ایک ایک number کو لکھنا ایک ایک condition کو define کرنا کچھ زیادہ ہی مطلب عجیب سا لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ comma operator کو use کر گئے ٹھیک ہے جیسے میں یہاں پہ three comma five comma seven ٹھیک ہے اور یہ جو ہیں اس کو میں remove کر لیتا ہوں باقی one four six eight nine اور ten باقی ان کو میں ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں combine condition پروگرام کو میں نے run کر دیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں nine دے دیتا ہوں nine is not a prime number سو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ڈیو پسند آئی ہوگی ڈیو پسند آئی ہوگی